تحد کرتا ہے کہ ایک ایسی چیز ایک ایسا ایونٹ جو آرگنائز ہونے جا رہا ہے اس کو مصبت انداز میں اچھے انداز میں کروایا جائے گا یہ الیکشن جو ہے آٹھ فروری کو بالکل ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے ادارے مضبوط رہیں گے اچھا ہوگا لیکن پرابلم اس میں یہ آ رہی ہے کہ وینس تھوڑا سا ویک ہے کہ جس شخص نے جا کے حق راہ دہی استعمال کرنا ہے وہ بڑا بے سکون ہے وہ بڑا بے چین ہے اور جس جانب لوگوں کا اندیشہ ہوگا کہ یہ پارٹی جیتے گی ہو سکتا ہے نتائج کچھ اور آئیں نتائج کچھ اور آئیں وقت پہ الیکشن ہو جائیں گے لیکن نتائج بڑے عجیب قسم کے آئیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی مانے نہ یا منوایا جائے آئندہ الیکشن میں کون سی جماعت حکومت بناتی نظر آ رہی ہے اور وزیراعظم کون بنتا نظر آ رہا ہے اگلی جو الیکشن ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر رہے گی کیونکہ یہ واحد پارٹی اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے جو خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے نونلیک اگر بات کی جائے تو اب پارٹیاں جو اگلے سال الیکشن میں ہیں وہ اپنے اپنے قصبوں میں محدود ہوں گی جو پنجاب ہے جو لاہور ہے جو ملتان ہے جو کراچی ہے کہ اب جو رول ایک ایمکیوم کا ہوتا تھا سندھ کے اندر کراچی کی حد تک یا ہیدراباد کی حد تک اگلے الیکشن کے اندر بھی یہ ہوگا کہ یہ پارٹیاں اپنے اپنے حلقے کے اندر محدود رہیں گی اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ایک مکس قسم کی گورنمنٹ بنے ساروں کو خوش کیا جائے کوئی ان سے ناراض نہ ہو اور اگلے الیکشن کے اندر وزیراعظم اقبل از وقت کے وزیراعظم کی دوڑ میں کون ہے اس الیکشن میں کن سیاست دانوں کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کن کے مدم پڑتے نظر آتے ہیں تو دوہزار چوبیس کے اندر چونکہ اس کا مفرد عدد آٹھ بن رہا ہے اور یہ سال سپورٹ کر رہا ہے بہت زیادہ شباہ شریف صاحب کو یہ سال سپورٹ کر رہا ہے مریم کے بیٹے کو سفدر کو بھی سپورٹ کر رہا ہے اگر وہ آتے ہیں پھر ادھر سے بختاور کی اگر بات کروں تو بختاور بھی اگلے سال میں آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو نظر آئیں گی ان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نئے چہرے ایک نوجوان کے حدد کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے سرپرائزنگ سال ہے تو اس سال میں حمزہ شباز ہیں پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب ہیں اور زرداری صاحب جو میں دیکھ رہا ہوں زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو میں بھی شاید ان کے ستارے اتنے کچھ چمک میں نہیں ہیں ان کا صرف ایک نام برقرار رہے گا چونکہ یہ سربراہیں گر کے بڑھیں جیسے ہوتے ہیں اسی طرح پارٹی کے بڑھیں تو دوہزار چوبیس کے اندر کچھ نئے چہرے سامنے آئیں گے چند پرانوں میں سے چھوڑ کے میجورٹی ایٹی پرسنٹ آپ کو کچھ نئی نظر آئے گی چیئرمن تحریک انصاف کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں کیا دوبارہ وزیراعظم بن سکتے ہیں خان صاحب کا ذائچہ جب ہم دیکھتے ہیں جس وقت وہ پیدا ہوئے تھے ان کے ایسنین کا لارڈ لبرا اور وینس جو ہے ان کے اپنے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہے یہ ایک راج جوگ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملاویہ اور جس شخص کے ذائچے میں یہ جوگ ہو وہ اپنی زندگی کے کسی بھی عمر کے حصے سے گزر رہا ہو وہ وجہ شہرت بن جاتا ہے ان کی آگے سیاسی اگر میں دیکھوں تو دسمبر کے بعد جا کے اور خاص طور پہ مئی دوہزار چوبیس سے وینس کی دشاہ سٹارٹ ہو رہی یعنی وینس کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو وینس یوں کہ اپنا ان کا رولنگ پلانٹ ہے تو ان کو ریلیف ملے گا دسمبر کے بعد سے چیزیں ان کے لیے تھوڑی سافٹ ہونی شروع ہو جائیں گی مئی دوہزار چوبیس کے بعد ان کو زیادہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا اور جس کاؤز ہے جس مشن کے اوپر ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ ان کا زائشہ دیکھتے ہوئے اپنے اس مشن سے ہٹیں گے کیا چیرمن تحریک انصاف کا اور بشرا بی بی کا رشتہ برقرار رہے گا یا خدا نہ خواستہ کوئی علیدگی کے بھی خدشات ہیں ان کا جس وقت نکاح ہوا تھا ان کی ڈیٹ میرے سامنے آئی تھی تو میں نے ان کا زائشہ بڑے لوگ کہتے تھے کہ خراب ٹائم میں ہوا ہے بشرا بی بی چھوڑ کے چلی جائیں گی لیکن میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مشکل وقت میں یہ ساتھ کھڑی رہیں گی ساتھ دیں گی ساتھ نبھائیں گی اور ابھی ایسی کوئی ممکنات میں چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ من کو چھوڑ کے چلی جائیں یا ان کی علیدگی ہو جائیں اگر چیرمن تحریک انصاف ناہل ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد پارٹی کی باغ دور کون سا بھالتا نظر آتا ہے اور اگر طریق انصاف کے چیرمن کو کچھ ہوتا ہے یا ناہل ہو جاتے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کو میں فرنٹ پہ دیکھ رہا ہوں پھر اس کے بعد بشرا بی بی کا بھی کچھ حد تک اس میں کردار رہے گا اور پارٹی کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہ گئے ہیں ابھی کچھ نئے نام بھی شاید طریق انصاف میں شامل ہوں تو وہ بھی فرنٹ لائن پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر خان صاحب ناہل ہو جاتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ذائچہ میں اگر دیکھوں تو ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے ان کا ذائچہ دیکھتے ہوئے خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے شاید آبندہ رہے ہیں اپنی مرضی سے اپنا ٹائم گزار رہے ہیں تاکہ جو بہتر وقت ان کا آئے تو ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے اور ابھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ اپنی قیادت کسی اور کو سوم پہیں شاہ محمود قریشی اور چودی پرویز الائی کیا خان صاحب کے ساتھ رہیں گے یا کوئی راہیں جدا کرنے کے بھی کوئی خدشات ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الائی صاحب ابھی فی الحل خان صاحب سے تو رائج ہو جب تک الیکشن ہے تب تک یہ اپنی راہیں جدا نہیں کریں گے الیکشن کے بعد اگر کر لیتے ہیں جو بھی اس کے نتائج ہیں کیونکہ فروری کے بعد اپریل کے بعد کچھ تھوڑا سا ان دونوں کے انفرادی طور پر زائچے میں کوئی چینج ہی ظاہر ہیں یہ بھی افوائیں گردش میں ہے کہ خان صاحب شاید کوئی ڈیل کر کے تو پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں کیا اس کے بھی کوئی امکانات نظر آتے ہیں خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی ان کے زائچے کے مطابق وہ کر لیتے ان کو بہت سارے موقع بھی ملے ہوں گے اور جب وہ حکومت میں تھے اقتدار سے علاقہ ہو رہے تھے وہ اس وقت بھی بیروڈ ملجاز دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں ان کے زائچے میں جو ملاویہ یوگ ہے نا یہ ایک ایسا یوگ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبیں گے یہ جب تک اپنی چیزوں کو مکمل اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر لیتے تب تک یہ سکون کا سانس نہیں لیتے یہ سختیاں برداشت کر لیں گے یہ مار کٹائی برداشت کر لیں گے یہ ظلم برداشت کر لیں گے اور کر بھی دیں گے یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ پوشیدہ علوم میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں تو کیا انہوں نے کبھی آپ سے گرابتہ کیا خان صاحب پوشیدہ علوم میں گزشتہ چند سالوں سے ان کی بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ جب سے وہ سیاست میں آئے انہوں نے ہسپٹلز بغیرہ پھر یونیورسٹی اور پھر بشرا بی بی کے آنے کے بعد اور زیادہ ان کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھ گئی انڈائریکٹلی کچھ رابطے ہوتے ہیں صرف خان صاحب کے نہیں تمام سیاسی پارٹیز کے ہوتے ہیں کہ انڈائریکٹلی پوچھنے کے لیے کب کون سا وقت بہتر ہے کب الیکشن ہونے چاہیے کب بنیاد رکھنی چاہیے کب ابتدا کرنی چاہیے کب ہونا چاہیے سوائے نون لیگ کے آلماس ساری پارٹیز جو ہیں انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طریقے سے پوچھتے رہتے ہیں کیا نوار شیف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بن سکتے ہیں چوتھی دفعہ کیا وہ دوبارہ وزیراعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ ہے سب سے بڑی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ چودہ اکتوبر کو لگا تھا سورج گرہن اور انتیس اکتوبر کو لگا تھا چاند گرہن گرہنوں کے درمیان میں کوئی بھی ایونٹ ہو ایون حج بھی آ جائے حجیوں کو نقصان پہنچتا اور اکیس اکتوبر کو یہ پاکستان آگے اپنی ری لانچنگ کرنے کے لیے اور اتنے خراب ٹائم پہ کہ وہ اس جلسے کی حد تک تو ٹھیک ہے چونکہ ان کی ایک پارٹی کی ساکھ چلتی بھی آ رہی ہے مختلف شہروں سے لوگ گئے لیکن لانچنگ انہوں نے اس ٹائم پہ کر دی جو خاتمے کا خراب ہونے کا اور ختم ہونے کا ٹائم تھا کیا نون لیگ پنجاب میں اپنی حکومت بنا پائے گی جاب میں نون لیگ اپنی حکومت بلکل بناتی بھی کچھ حد تک نظر آ رہی ہے لیکن ان کا سب سے بڑا جو کمپیٹیٹر ہے وہ تحریک انصاف ہے کہ اگر الیکشن آٹھ فروری کو فری اینڈ فیر ہوتے ہیں تو پھر تو نون لیگ کی حکومت بننا بہت مشکل ہے پنجاب میں